ہلو سٹوڈینٹس مائی سیلف نیتین زنگ چانکیا کالی جافت ایجوکیشن بیتیا آج کی کلاس میں میں دیلیڈ فرسٹ ایئر سے یف سیپن سبجیٹ کوٹ کے انترکیت یونیٹ سرکن میں دسکوشن کریں گے اس ٹاپک کا نام ہے گڑیت آدار پتھ ٹوٹ ہوجن سکس گڑیت آدار پتھ ٹوٹ ہوجن سکس میں پراثمی کستر کے سچھا کے لیے گڑیت کی سچھا کے لیے بدیارتیوں کے لیے کیا ریکمانٹیشن دیا گیا اس کو ہم دیکھیں گے خاص کر کس کے سندر میں یہ جو ہم دیکھیں گے ونلی یا شی ای آلٹی کے سندر میں ہم یہ دیکھنے کا پریاش کریں گے کیا ریکمانٹیشن دیا گیا گڑیت آدار پتھر میں کیا کیا سراؤ دیئے گئے اس بات کو ہم سمجھنے کا پریاش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں پہلا بیندو تھا بیدیالیوں میں گڑیت سچھا کا مکھے لچ بچوں کے بیچار پرکریہوں چندن کا گڑتی کرن کرنا ان کا ماننا تھا کمیس میں سجھاو دیا گیا تھا پراثمی کستر کے بچوں میں گڑیت سچھا کا مکھے لچ مکھے ادیش ہونا چاہیے بچوں کے بیچار پرکریہوں چندن کا گڑتی کرن کرنا بیچار پرکریہوں مطلب کہ ان کی شوچنے کی شمتہ ہیں تینکیں لاجیکل پراثمی کستر کس پرکار سے کسی تتھکو کیسے سوچ رہے ہیں تینک کر رہے ہیں اور ان کا جو چندن سیل پرکریہ ہے جو بچار پرکریہوں کو چندن کر رہے ہیں اس کو گڑتی کرن کرنا گڑتی کرن کا مطلب ہوا گڑتی کرن کے پچھے میں سوچ کرنا کنجرویشن اس کیس کیا ہے ریورس ویلٹیس کیا ہے ان سم سدھانتوں کو بچوں کو شمجھ ہونا ان کی چندن کا گڑتی کرن سوچ میں بدلنا ان کی بیچار پرکریہوں کو شوچ کرنا ان کو سکرے سکرے کسی تتھکو رٹن مت لینا کسی تتھکو سمجھ مت لینا کسی تتھکو دینک جیون میں اپیو کیسے کرتے ہیں اس بیچار پرکریہوں کا اور چندن کا گڑتی کرن کرنا پراثنگستر کے گڑی سے بچوں کے لیے گڑی سچھا کا مکھل اچھے بتایا اس کے بعد بتایا گیا آکلان پدھتی میں کو بدلنا آکلان پدھتی کو بدلنا کا مطلب جو مولیانکن کیا جائے آکلان کا مطلب observation evaluation اس کو پریوارتی کرنا اس کا مطلب جو ہماری پرامپراغت آکلان کی ویدھیاں ہوش کو بدلنا اس کو بدلنے کا کیا مطلب ہے کیوں بدلنا جائے اس میں باتایا گیا جسے ویدیارتیوں کے پراثنگستر 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 گنتی کرن پراثنگستر پراثنگستر آکلان پدھتی کو اس لیے بدلنا جائے بچوں کے میں جو پراثنگستر 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 پر یہ دیکھا جائے کہ گنتی کرن کی پرکریہ کا پرک بچے میں ہائی کی نہیں ہے بچے نے اس گلت کے کینسے کو اپنے دینک جیون میں کیسے اپیوگ کر رہا ہے اس تتھ کو اپنی سوچ کی انسار کیسے پریورٹ کر رہا ہے اپنے تھنکنگ کے انشار کیسے پرکار سے اس کا سلما دھان کرنے کا پریاث کر رہا ہے اس کے پرک کتنا جاگروف ہے اس بات کا observation کیا جانا چاہیے پرکریہ آتما گیان کا آقلن جو ہم کرتے ہیں اس پردتی میں یہ پریورٹ کرنا چاہیے بیوین گنیت کی سنشاتنوں کو سچکوں کا شموردھن کرنا یہ تو بہت اوشک ہے اوشک اس لیے ہے کہ بینہ سنشاتن کے سچک کچھ نہیں کر پائے گا اس میں سجھال دیا آدھار پتر میں کہ جو گنیت بیوین سنشاتن ہے گنیت کے اس کو سچکوں کو سمردھن کرنا سچکوں کو گیا نارجت کرنا سچکوں سے روبرو پرچت کرنا جو بیوین سنشاتن ہے اس کے بارے میں سچک کو جان سکیں سچک اور اس کا اپیوگ کر سکیں سچک کے جاننے کا کیولیہاں پی ایک ہی طالب پر ہے کہ جان کر کے سچک اس سنشاتنوں کا کچھا کچھ میں اپیوگ کرے جسے بچے کا بھاوی بکاس کیا جا سکے ان کی بھاوی بکاسات مقصود کو بکشت کیا جا سکے اس کا کیول ایک ہی ترک ہے گنیت کے سنشاتنوں سے سچکوں کا شمردھن کیا جانا چاہیے جسے بچوں کے کریاتم اکشوش اور گنتی کرنگی پرکریہ کو سہج بھاو میں ادھیاپک اچھا کچھ نیوپیو کر کے بچوں کے محشمم مطلب آدھکتام بکاس کر سکیں جس میں سوچھاو دیا گیا کہ گنیت سچھا گنیت سچھا کا فوکس سنکین لچ کو اوچے لچ کیوں راکاشت کرنا جس میں بتایا گیا سنکین لچ کا مطلب جو لچ چھوٹا ہو سنکین ہو چھوٹا سنکین بچار دھارا سے سنکوچی تھو اس لچ کو ہٹا کر گے ہمیں دیر تریشتگامی اوچے آدرس اوچے لچ کو اور اسثانانتیت کرنا چاہیے گنیت سچھا کا لچ فوکس اس اور ہونا چاہیے اس کے سنکین لچ کو نگلیکٹ کرے اور اوچے لچ کو اور دھری دھری پڑھے اور تھا چھوٹے لچوں کو چھوڑ کر کے ہم دھری دھری اوچھ لچ کی اور اسثانانتیت کرے اس سے گنیت سچھا گنیت سچھا پراتھمیک اسٹر کے بچوں میں دی جہاں ہے جو پراتھمیک اسٹر پر کچھi بھی پاتھ کرم میں村 سے امنون کیوں اور پڑھا جانا چاہیے ordinance کی بدھیوں کے بارے میں بتایا ہے کہ پراتھمیک اسٹر پر کسی بھی پاتھ کروں نے گانیت میں نہیں نہیں خاص کر گھنیت کی بات رہے تو گھنیت کی بات مانتے ہیں اس میں کسی بھی بات کرم میں بچی کو جس سچھن کیا جائے تو مورت سے امورت کی اور مورت کا مطلب جو بچوں کو پتا ہو ارثات ان کے پورو گیان پورو گیان مطلب جو گیان ان کو آتا ہے جیس کا ان کو آباس ہے اس کی طرف سے امورت گیان کی طرف جو ان کو نہیں پتا جو ان کو unknown ہے جو ان کو نہیں دیکھتا اس کی اور اگرسر ہونا چاہیے اور بعد میں گھنیت میں امورت چینطن کا سماویشت ہونا چاہیے اور دھیرے دھیرے جب بچہ امورت گیان کی اور بڑھ جائے گا تب اسے امورت چینطن کی اور کیا جانا چاہیے امورت گیان تھوڑا ہم سمجھاتے ہیں امورت گیان کا مطلب جو ہم سمجھنا پائے جو ہمیں دیکھتا نہ ہو جیسے ایک ایجامپل سے سمجھتے ہیں جیسے یہ دیکھئے اس میں دیا گیا 2 5 7 9 اب دیکھیں یہ دیکھ رہا ہے امورت ہے 2 کے بعد 5 5 کے بعد 7 7 9 9 کے بعد نشتریج کیا ہے یہ امورت ہے اب اس کا کیا نہیں ہے لیکن اسے کیسے مورت سے امورت کیا جائے نون کیا ہے 2 2 سے 5 اب بچہ دیکھے گا سمجھے گا سوچے گا پاور لگائے گا لاجکل پاور ڈیفرنس 3 کا ہے اس میں ڈیفرنس 2 کا ہے اس میں ڈیفرنس 3 کا ہے نہیں سوری اس کو ٹین کر دینا ہے اس میں ڈیفرنس 3 کا ہے پھر اگر میں ڈیفرنس 2 کا ہوگا ارثہ ٹول ہوگا اس پرکار سے کسی بھی تت کو مورت سے امورت کی طرف جائے جا سکتا ہے مورت مطلب جو چیزیں نون ہوں امورت کا مطلب جو چیزیں نون ہوں نون سے نون کی طرف جا کر کے جب اچھا مورت سے امورت تک کی باتوں کو سمجھ جائے گا تب اسے یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں آ جائیں گی کی یہ امورت چینتن کیا ہے امورت چینتن مطلب ایسے وستو جس کو پتا نہیں ہے ہم چینتن کریں سوچیں کیا ہو سکتا ہے کیا فاؤنڈ کیا جا سکتا ہے کیا اتیادی ٹک ایسار کنری نیسٹ اُنکوں سے جڑے یہ کہ اُنکوں سے جڑے گھریت کے کھےل پہیھلیں Codyt سندر میں بنانے میں مدد کرتی ہے خاص کا پراتھنک اسطر کے بچوں کے لیے سیکھنے کی پرکریاں میں گنیت سیکھانے کی پرکریاں میں آنکھوں سے جڑے ہوئے گنیت کے کھیل یاد آنکھوں کا کوئی کھیل میجک بچوں کو کھیلائیں آنکھوں کی کوئی پہلی بتائیں کوئی کثائیں اسے جوڑ کے سٹوری بنا دیں بچوں کو گنیت کے لیے یہ سب سندر سے ہم بچوں کو چھوٹے بچوں کو سچھت کر رہے ہیں گیان دے رہے ہیں اس کو سمبند بنانے میں سیکھنے کی پرکریاں کو آسان اور سہج بنائیں گے اور بچہ سہج بھاؤں میں سیکھ جائے گا اس پرکار سے سچھن کیا جانا چاہیے یہ بات ہیں اس میں بتایا گیا کہ نیچلی کا چھاؤں میں یہ مہتپونڈ ہے نیچلی کا مطلب پراتھمی اسطر سے کی بات ہے پریمری لیبل پر کہ ایک پہلے چرن میں امورتھ وستووں کے آدھار پر گدھ پیدھیاں کی جائیں جس سے بچہ اپنے تینے جیون کی کنیت کی تارکی کریاں کو سمجھنے لائک بن سکے یہ امورتھ نہیں امورتھ ہے نیچلی کا چھاؤں میں یہ مہتپونڈ ہے کہ پہلے چرن میں مورتھ وستووں کے آدھار پر گدھ پیدھیاں کی جائیں امورتھ وستو مطلب جو اسپسٹھوں جو دیکھ رہے ہیں جو بچے کو جو پرتش دکھائی دے جس کا بچہ سمجھ سکے جب ہم مورتھ وستووں کے آدھار پر گدھ پیدھی کرائیں گے کوئی ایک ٹیوٹی بچے کو کرائیں گے اس سے بچہ دینک جیون میں گنیت کی تارکی کریاں کو سمجھ سکتا ہے اس کا مطلب ہم جو مورتھ روپ میں اس کو دکھائیں گے وہ بھی وستووں اس کو دینک جیون کے اپیوگی ہوں گا جس کو دینک جیون میں اپیوگ کر رہا ہے اس پرکار سے وستووں سے ریلیٹ کر کے گدھ ویدھیاں کرا کر کے ہم بچے کو سکھانے کا پریاث کریں گے اس کی تارکی کریاں کو سمجھنے کا پریاث کریں گے بچے کی تارکی کریاں میں سمجھے گا کسی ویترتے کو ترکی آدھار پر گھن کرے گا تو سیکھنا سا جستائی ہوگا اس مورتھ وستووں کے آدھار پر گھن کرائی جائے تو سیکھنا اور سیکھانا دونوں سہج ہو جائے گا اور اسے چھنڈ روچکہ رو پربھاوکاری بنا رہے گا نیسٹ کھیل آم دین چریاں والے کھیل نہ ہوں اس میں بتایا گیا کہ جو کھیل بچوں کو لئے بتایا جائے بچوں کو جو کھیل کھیلائیں وہ آم دین چریاں والے کھیل نہ ہوں بچوں کو اندیشن آتمک فیڈبائک انسٹرکشنال پرتپوشٹ انسٹرکشنال فیڈبائک دینے والے ہوں اس میں سچھن کا بہت کم حسدہ چھے پوس ہم بچوں کو یہ کھیل کرا رہے ہیں آم دین چریاں والے کھیل نہ ہوں نارمل کھیل جیسے بچے کھیلتے ہیں ایسے کھیل نہ ہوں کھیل کھیل میں بچے کو ایسے کھیل دیں کہ جیسے ان کو کوئی سوچنا ملے فیڈبائک کی روپ میں ان کو کوئی اندیشن ملے کیا نہ ملے اس اندیشن دینے والے کھیل 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 میں کرائے جائیں اور اس میں کیا ہوگا سچھن کا آزہ سچھا کھا بہت کم حسدہ شیف ہوگا اس کھیل میں سچھن نام کی چیزی نہیں ہوگی بچہ سہج باؤں میں کھیل کھیل آم دین چریاں والے کھیل کو ہر ریموب کر کے ایسے کھیل کرائے جائیں جیسے گنی سے ریلیسٹیڈ ہو تو اس پرکار سے بچہ ریلیٹ کر کے سیکھے گا سچھن کا کام بہت ادھیک ہوگا اپیوگی ہوگا اور پروہکاری بنے گا اسے بچہ سہج باؤں میں سیکھنا اور سیکھانا اسپسٹ ہوگا اور سہج باؤں میں اس کی سیکھنے کی پتریاؤں کو اسپسٹ کیا جا سکتا اس پرکار سے کچھ سجھاؤں دیئے گئے تھے گنیدہ دھار پتر میں دوزار چھو میں خاص کر ہم نے پراثمی کسٹر پر کچھ ریکومنٹیشن لیا وی انسیالٹی کے شندر میں آج کے لئے اتنا آئی تینکیو کلاس آپ کے لئے ایک ورک ہے اس کے بعد کا جو ٹافک ہے اس کے بعد کا جو ٹافک ہے پراثمی کسٹر پر پراثمی کسٹر پر گنید بشے گنید بشے کا نام اور گنید بشے وست پاکت کرم جو آپ کے سرارکاری شکول میں چلتے ہو اس گنید بک کا کیا نام ہے جسے کسی کسی کچھا میں گینتارا نام سے ہوتا ہے گینتارا ایک دو تین تمام ہوتے ہیں یا کسی کسی میں گنید ہی ہوتا ہے پہلیاں ہوتا جو بھی ہو اس گنید بک کا کیا نام ہے کچھا دوگ کی گنید کی بک کا کیا نام ہے اور اس کے بعد اس میں کیا کیا پاٹ کرم میں دیا گیا پہلے فیج میں جو اس کا سیل بس دیا گیا ہے یہ آپ نوڈ ڈاؤن کریں گے سبھی کچھا کے لیے آپ کا ہمورک رہے گا ایک دو تین چار پانچ کی کچھا کی بک کا کیا نام ہے اس کے سیل بس کیا ہے یہ ورک آپ کے لیے ہے ٹھیک اس برکار سے یہ ورک کرنے کے بعد ہمارا سیکنڈ یونٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد نیشٹ کی ویڈیو میں ہم لوگ اپنے تھرڈ یونٹ اس کے بارے میں ڈسکوشن کریں گے اور دیکھنے کا اپنے آس کریں گے تھرڈ یونٹ میں کیا دیا گیا اس کے کیا کیا پیتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی تھینکی پلاش